دوستو ساتھیوں سجنوں السلام علیکم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پلاسٹک کے پورٹ میں ایک پینٹ کی بارتی میں ہم نے یہ چپن کردو کا بی جگایا ہے اور اب یہ دیکھیں اس میں پھول آنا شروع ہو گئے ہیں اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت اس کا پھول ہے جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ چپن کردو آ جائیں گے آپ چاہیں تو ایک پلاسٹک کے پورٹ میں بارتی میں یا گملے میں بھی چپن کردو باسانی آپ لگا سکتے ہیں اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی آپ اس میں صرف تھوڑی سی مٹی اس میں کمپوز اور کوکوپیٹ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ پھر اس کے پاس کتنا اچھا ریزلٹ ظاہر ہوگا اور چپن کردو کے پودے کتنے اچھے ڈیویلپ ہوں گے یہ ہم نے پہلی دفعہ چپن کردو کا پودا لگایا ہے اور یہ اس کا کتنا بہترین ریزلٹ حاصل ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کس طرح یہ خوبصورت انداز میں یہ چپن کردو ہوگا ہے اور یہ تھوڑی سی اگر آپ فارغ ہیں تو گھر میں محنت کر لیں اور آج کل تو ویسے بھی کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے لوگ گھر میں فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس فارغ ٹائم کو اپنے بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ یہ اس قسم کی سرگرمیاں اپنائیں تو آپ ایک تو بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گھر کی عورتیں جو فارغ ہوتی ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم دیں انہیں خات دیں پانی دیں اور خات بھی کوئی نہیں ہوتا آپ گھر میں جو سبزیاں بچی ہوتی ہیں یا کیلے کے چھلکے ہیں یا انڈے کے چھلکے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس کی آپ خات بنا سکتے ہیں وہ آپ دیں تو یہ دیکھیں میں یہی کرتا ہوں کہ گھر میں جو بھی سبزی ہوتی ہے کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کھاٹ لیتا ہوں اور ان کو کھاڑ کے ان کی کھاڑ بنا کے پھر اسے اس میں استعمال کرتا ہوں اور یہ کوئی کیمیکل کھاڑ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ پودے کتنے اچھے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور بیترین یہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ جلدی یہ چپن چپن کردو پیدا ہوگا تو ہم اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا خوبصورت اور کتنے بیترین سبزی پیدا ہوتی ہے اور یقین آپ جانئے کہ ان گھر کی پیدا کی ہوئی سبزی کا ذائقہ اتنا بیترین ہوتا ہے جو بزار کا نہیں ہوتا اور یہ بالکل کیمیکل سے پاک ہوتی ہے اس میں کوئی گندے نالے کا پانی شامل نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بیترین انداز میں یہ اب اس میں پھول آ رہے ہیں اور ساتھ یہ جلدی اس میں چپن کردو بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بہت تیزی سے چپن کردو کا پودا بڑھتا ہے اور تیزی سے یہ ڈیویلپ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جلدی آپ دیکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں چپن کردو کس طرح پیدا ہوئے آپ تھوڑی سی محنت کریں اور ہر انسان تھوڑا تھوڑا اگر وقت کرے تو ہر چیز کی گھر میں بچت ہو سکتی ہے گھر کی سبزیاں مل سکتی ہیں ہم نے ہر چیز لگائی ہے ٹیمارٹر دوتی چیزیں جو ہم نے دوسری ویڈیو میں آپ کو شیئر کی ہیں اور ہر قسم کی سبزی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلائیں اور آپ کو دکھائیں اور بس آپ اتنا کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی